موسیقی نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات میں ابحسار شرمہ اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارملیش اور آج انڈیا کی بات میں تین مددوں کی امچرشہ کر رہے ہیں مددہ نمبر ایک شہرخ خان کی فلم پٹھان آ رہی ہے اور اس پر نشانہ سادنے کی ذریعے جس طرح سے سماج میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے شہرخ نے بھی سندیش دیا ہے کیا اس کی چرش آباد میں مددہ نمبر دو راہل گانی کی بھارت جڑو یاترہ کو سو دن پورے ہو گئے ہیں کیا حاصل ہوا اور مددہ نمبر تین کیا دیش میں لوگتن تر ایک مزاگ بن گیا ہے سٹین سوامی کے لاب ٹاپ میں سبوت پلانٹ کیے جاتے ہیں انہیں آٹھ مہینے تک جیل میں سڑایا جاتا ہے اور پھر ان کی موت ہو جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے شہرخ خان سے جی ہاں شہرخ خان کی فلم پٹھان آنے والی ہے مگر اس سے پہلے ان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے ان کی فلم کا ایک گانا جاری ہوا ہے بے شرم رنگ اس میں ایک چھوٹا سا فریم ہے جہاں دپکا پادکون ایک اورنج بکینی پہنے ہوئے ہیں اب جو نفرتی بریگیڈے وہ کہہ رہا ہے یہ ہندو دھرم کا اپمان ہے میں آپ کو ڈھیرو ایسی مثال دکھا سکتا ہوں جہاں ان کے پسندیدہ ابھینیتاؤں نے اس سب برا اپمان کیا ہے ہندو دھرم کا مگر وہاں یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں مگر شاروخ خان نے بھی کولکاتا سے ایک سندیش دیا ہے کہ جیت ان لوگ کی ہوگی جو سکاراتمک ہوں گے اور زندہ وہی لوگ ہیں کیا اس خبر کا پنچ شروعات ہم کرنا چاہیں گے بھاشا سے ابھیسار میرا بہت صاف ماننا ہے کہ بی جے پی اور آر ایسیس کی جو وکریت مان سکتا ہے اور خاص طور سے منورنجن کو لے کر رشتوں کو لے کر وہ پورے سماج پر اور خاص طور سے یواؤں کو اس سے کنٹھت کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کی پریم آزادی ایک ورجت چھیتر ہے اور جس طرح سے ایک پردیش کے گریہ منتری سیدھے سیدھے دی پی کا پادکون کو نشانہ لے رہے ہیں یہ ایک شرمناک گھڑی ہے بھارتی لوگتنٹر کے لیے اور ہم تمام مہیلاؤں کے لیے ابھیسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ شہروخ خان پر نشانہ کہیں نہ کئی دیش کی دھرم نرپیشتہ پر نشانہ ہے کیونکہ اسی طرح سے آمیر خان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے شہروخ پر تو نشانہ سادھنی کی تمام حدوں کو پار کر دیا گیا ان کے بچوں کو جھوٹے کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا اور اب ایک وکرت مانسکتہ کے تحت ان کی فلم پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ فلم انڈسٹری ہے جس نے امار اگوار انتھنی جیسی فلمیں دی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی وہ سب ختم کر دینا چاہتی ہے اور ملیش جی کیا ہے اس مددے پر آپ کا پنچ میرا اس وشے پر بلکل صاحب کہنا ہے کہ بھئی کلر جو ہیں یعنی رنگ یہ پرکرتی کے ہیں نیچر کے ہیں اور اس پر کسی دھل کا کسی دھرم کا کسی ویکتی کا کاپی رائٹ کیسے ہو سکتا ہے ہرا رنگ ہو یا آرینج کلر ہو ریڈ ہو یہ سب کا ہے پوری دنیا کا ہے یہ کوپی رائٹ کیوں بنا رہے ہیں لوگ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے شکریہ اور ملیش جی چرشہ کو شروع کرتے ہیں بھاشا میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں دیکھیں اگر تو وہ چھوٹے چھوٹے وہ نفرتی بریگیٹ کے جو شنٹو ہیں جنہیں ہم سوشل میڈیا پر کہتے ہو بات سمجھ آتی مدھ پردیش کے گرہ منتری یہ بات کہہ رہے ہیں کیا اس ویکتی کو کوئی اور کام نہیں ہے آپ دپکہ پاڑکون کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ جینیو پہنچ جاتے ہیں ہنسا کا ویروت کرنے پہلی بات تو ہمارے فلم ایکٹرز میں وہ ہمت نہیں ہے وہ شور ہے وہ ساہز دکھا رہی ہیں اور اس طرح سے اس لڑکی پر آپ لگاتار نشانہ سادھ رہے ہیں مجھے یاد ہے پدماوت کے ریلیز ہونے کے دوران آپ نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو اس کی ناک کٹے گا پیسہ دیں گے کیا واہیات سوچے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ابھی سار کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں یہ دراصل ہندووں کے خلاف اور ہندووں میں بھی ہندو مہیلاؤں کے خلاف بہت تگڑے ڈھنگ سے دیش کو منوسمرتی ملے جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی بھی آزاد مہیلہ کوئی بھی ایسی مہیلہ جو ان کے ورچس وہ کو چنوٹی دیتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی سورہ بھاسکر پر بھی اسی طرح سے نشانہ کتنا اشلیل حملہ یہ سارے حملے اب آپ دیکھیں یہ سارے حملے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے لوگ یواؤں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اشلیل فلمیں کر رہے ہیں اشلیل گانے کر رہے ہیں اس طرح کی ٹھےکے داری اور اس طرح کی وکرت مان سکتا جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جب ویدان سباؤں میں بیٹھتے ہیں کس طرح کی جوکس کرتے ہیں سب پبلک دیکھ چکی ہے اور موبائل میں کس طرح کی ایک لپس دیکھتے ہیں کھل کے کہوں گی کہ اشلیل پارن فلم دیکھتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یہی وکرت لوگ دراصل یہی وکرتی ہے ارمیلے جی میں اپنے درشنگوں کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شہرک خان جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ دھرم نرپیکشتہ کی نمائنگی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آپ نے کبھی بھی شہرک خان کو کسی بھی فلم میں نفرت کا پرچار پرسار کرتے نہیں دیکھا وہ کبھی اپنے دھرم کو لے کر بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ریکھانکت کر کے پیش نہیں کرتے ہیں ان کی جو تمام فلمیں رہی ہیں میرے کال سے ایک رئیس ہے اور ایک چکدے انڈیا ہے جہاں انہوں نے مسلم کردار کو نبھایا ہے آئیم خان میں بلکل دوسرے دھرم کا کردار پیش کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ خود کو راہل راج کے طور پر پیش کیا ہے ان کی آپ نجی زندگی پر بھی دیکھیں تو وہ ہمیشہ دیوالی مناتے ہولی مناتے دکھتے ہیں ان کی وائف ایک ہندو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے دکت ہے اس سب کو ختم کر دینا چاہتی ہے دیکھیں آپ نے بہت ضروری سوال پوچھا ہے اور یہ بہت مہتفون سوال ہے آج ہمارے سماج کا کیونکہ فلم پر اٹیک ہو رہا ہے بامبے پر بالی ووڈ کی فلموں پر اٹیک ہو رہا ہے تو بالی ووڈ پر اٹیک کے پیچھے کیا راج نیتی ہے کیا سوچ ہے اگر آپ ہسٹری دیکھئے بالی ووڈ کی تو 1946 سے لے کر 1954 کے بیچ میں بھارت کے لگ بھگ سبھی چھتروں میں اور سبھی بھاشاؤں میں ایک بہت بڑا سانسکرتک آندولن اس دیش میں چلا تھا اور یہ دراصل 1946 میں تو کافی کانکریٹائز کیا لیکن اس کی سروات 36-37 میں ہی ہو گئی تھی اور وہ اکھیل بھارتی تھا جیسا میں کہہ رہا ہوں اور اکھیل بھارتی جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سمیں انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا پاکستان گا تو ہر طرف تھا لاہور ایک بہت بڑا کندر تھا دوسرا بڑا کندر ممبئی تھا بمبئی تھا جو اب ممبئی کہا لاتا ہے اس کے علاوہ کانپور ایک کندر تھا الہاباد ایک کندر تھا اس طرح کی کندر تھے بڑے بڑے جو بمبئی کا جو بالی وڈ بنا اس میں اسی کلچرل مومنٹ کے لوگ بڑی سنکھیا میں آئے وہے کون لوگ تھے گیتکار تھے سکرپٹ رائٹر تھے پروڈیسر تھے ڈائریکٹر تھے لوگوں نے اپنی اپنی حویلیاں بیچ کر کے کئی زگہوں پر لوگوں نے حویلیاں بیچیں اور فلمیں بنانا شروع کیا تو ہمارا کہنا ہے کہ بالی وڈ کی آج کی جو جنریشن ہے وہ لمبے سمیت تک اس جنریشن کے جو گریٹ ہیومن ویلیوز تھے کلچرل ویلیوز اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کلچرل ویلیوز کو ختم کرنا چاہتی ہے تو یہ جو کلچرل ویلیوز تھے ان کو آج کی جو پیڑی ہے اس میں انیک لوگ ہیں جو اس کو ایک طرح سے اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں شاروق خان کا جو آپ نے نام لیا اس کے پتا اس کے دادا تمام لوگوں کی اگر آپ دیکھئے پریسٹ بھومی وہ بہت ہی شاندار ہے اور پوری طرح انڈین نیس کے ساتھ ہے پیٹریوٹیزم کے ساتھ ہے یہ اس سے نفرت کرتے ہیں یہ بالی وڈ کی جگہ دراصل جیسے ٹی وی پورم کھولا ہے ویسے ہی یہ اور اس کے لئے بیویک اگنی ہوتری ایک طرف آ سکتے ہیں اور ایک کشمیر فائلز ٹائپ آ سکتے ہیں پورم چاہتے ہیں اور یہ جو چل چطر پورم کہہ لیجیے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس میں دکیانوسی بیچاروں کی فلمیں بلکل میں آپ کو بتا دوں دیکھئے بولی وڈ کا یہ اتحاس میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دیتا ابھی دو ہی دن پہلے میں مغلے آزم دیکھ رہا تھا مغلے آزم کہنے کو مغلوں پر فلم ہے دوستوں مگر اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا دھر نرپیکشتہ ساماجک ایکتہ کا جو سندیش ہے وہ فلم دیتی ہے گنگا جمنا دیکھئے ایک مسلم ایکٹر ایک ایسے ویکتی کا کردار نبھارا ہے جس کا رام میں اٹوٹ وشواس ہے یہ چیزیں ہمیں اکھرتی نہیں تھی امر اکبر آنثنی دیکھئے امر اکبر آنثنی جیسی فلم میں امر اکبر اور آنثنی ہے مگر جو اصلی ہیرو ہے اس میں آنثنی ہے ایک عیسائی کردار ہے جو آج کے دور میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں یہ لوگ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور دیکھیں ان کو ڈر بھی اسی لئے لگتا ہے اسی لئے چن چن کے کچھ فلمیں کشمیر فائلز کو آپ پرموٹ کرتے ہیں اور وہ انتراشتی ہے منج پہ جب جیوری اسے کہتی ہے کہ یہ بہت سڑی مانسکتہ والی فلم ہے گندی ہے پروپگنڈا کرنے والی ہے تب آپ دوسرے تھنگ سے ڈیفینس میں جاتے ہیں پوری سرکار آ جاتی ہے ڈیفینس میں یہ جو ڈسکرمنیشن اور باٹ ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتے ہیں مدی پردیش کے گریہ منتری لیکن دراصل وہ باٹ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں ڈی پی کا پادکونڈ پہ بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ایک بھارتی محلہ اور ایک ایسی ایکٹریس پر حملہ کر رہے ہیں اس کے کپڑوں پر اس کے تمام چیزوں پہ جس کی انٹرنیشنل رپیٹیشن ہے اور وہ ایک میں ارمیلیش جی یہ صاف کہنا چاہتی ہوں کیوں ضرورت پڑتی ہر مسلمان کردار کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ انڈین نیس سے ہے ارے وہ بھارت میں ہے کافی ہے وہ بھارتی ناغرک ہے بھارت سے میں ایک منہ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا آپ نے بہت اہم بات کی ابھی ہم نے دو تصویریں دیکھی شاہرک جو ہیں وہ مکہ تو گئے تھے مگر اس کے ترن بعد وہ ویشنو دیوی بھی چلے جاتے ہیں شاید یہ اسی مجبوری کا حصہ ہے حالکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہرک نیچرلی سیکلرز میں وشواس رکھتے ہیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا آمیر خان کو اپنے دفتر کی وہ تصویریں جاری کرنے پڑی تھی جس میں وہ پوجہ عرشنا کر رہے ہیں تو یہ جو بات کہہ رہی تھی نا کہ مسلمان کو اپنے انڈین نیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے مگر ارمیلی جی میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کولکاتا میں آمیتاب بچن تک کو کہنا پڑا کہ اس دیش کے اندر ابھی ویقتی کی آزادی خطرے میں ہے اور انہوں نے تلنا کی چالیس کے دشک میں جس طرح سے پانچ پانچ سینسر بورڈز کام کیا کرتے تھے آمیتاب بچن جیسا ویقتی جو خاموش رہتا ہے انہیں بولنا پڑ رہا ہے اور شارک کا میرے خالق سے خوبصورت سندیش ہے میں چاہوں گا اسے آپ آگے بڑھائیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے نا جو سکاراتمک ہیں پوزیٹیو ارجہ سے جڑے ہوئے ہیں وہی صحیح مائنے میں زندہ ہیں اور وہ ایک بات اور سوسل میڈیا پر جو ایک ٹرٹیک پیس کرتے ہیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں سامت ہوں سوسل میڈیا کا ایک بڑا حصہ جس طرح سے پول جلول چیزیں اگلتا رہتا ہے اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو اس طرح کی فورسیج ہیں جو کلچر کو بلگریز کرنا چاہتی ہیں جو ہیمن ریلیشنز کو ڈسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے دراصل اور سوسل میڈیا کے جو پہلوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی پہلوانی کر دی بہت بڑا چمتکار کر دیا تو اس کا شاروک کہنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت صحیح ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھئے جس طرح کی فلموں کو موجودہ نجام پرویجیکٹ کرتا ہے آپ نے چرچہ کی میں فلموں کی چرچہ نہیں کروں گا بہت ساری فلمیں ایسی ہیں ان کو انتراسٹری فلک پر ایک گلیز قسم کی ولگر دھنکی فلم کے روپ میں کہا جا رہا ہے انیک لوگ کہہ رہے ہیں کہیں ان کی کوئی مانتہ نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی آپ بیمل رائے ستیترے شام بنگل یا ایون شاروک خان آج کے دور میں انیک لوگوں کا میں نام لے سکتا ہوں بھارت کے سینیما کے نام پر اگر کوئی یاد کیا جائے گا یا پوری دنیا میں اگر کوئی محتو ہے کوئی اوقات ہے کوئی حیثیت ہے تو ان لوگوں کی فلموں کی ہے آپ انہی پر اٹیک کر رہے ہیں آپ اسی تیڈیشن کو مار رہے ہیں تو آپ بھارت کی تیڈیشن کو مار رہے ہیں نہ صرف اس تیڈیشن کو مار رہے ہیں نہ صرف یہی بہاشا میں بتانا چاہوں گا دیکھئے نہ صرف اس تیڈیشن کو مار رہے ہیں بہت اہم بات یہاں کہہ رہے ہیں بولی وڈ جو ہے یا ہماری فلم انڈسٹری وہ اس دیش کی سوفٹ پاور رہی ہے اس نے ہمارا وجود ہمارا ورچس سو قائم کیا ہے اور دیکھئے ہم ہندی فلم انڈسٹری کی تو بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک کولکاتا کی فلم انڈسٹری ہے ایک ساؤت ہے ان پر ان کا ابھی تک دب دبا نہیں چلا ہے کیونکہ ابھی بھی ساؤت سے اتنی خوبصورت فلمیں آتی ہیں خاص کر ملیالم ملیالم فلم انڈسٹری سے جو موجودہ حالات پر ٹپنی کرتی ہیں بے خوف کیونکہ وہاں پر یہ بھگوا اثر نہیں ہے اور تمیل سے یہاں پر بی جے بی کا اثر نہیں ہے تمیل سے تمیل سینیما کولکاتا کولکاتا سے جو فلمیں بنتی ہیں وہاں پر بھی وہ ٹپنی ہیں لیکن دیکھیں ابھی ساؤت مجھے لگتا ہے کہ جو شاہرک نے کہا دراصل وہ آج کی ستھی میں سب سے بڑی ٹپنی ہے کہ جو نفرت پھیلانے والی پوری انڈسٹری ہے وہ کتنی اورگنائزڈ ہے اور وہ کس طرح سے حملہوار چٹکیوں میں ہوتی ہے آپ دیکھیں جس طرح سے اس کو نشانے پھلیا گیا اس سے پہلے کی بھی ہم نے فلمیں دیکھی ہیں اور یہاں پر ان کا جو اسطری ویرو دھی پورا کا پورا درشتی کون ہے وہ کتنا کھل کر سامنے آتا ہے کہ وہ تقریبا نردھاریت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی موڈل کو اپنی ابھی نیتری کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اور صرف ایک بات امیتہ بچن پر کہ دیکھئے کئی بار ہوتا کیا ہے کہ جو نو بولنا چاہے یا خاموش رہنا چاہے اگر وہ اندر کلاکار اس کے ہے جیویت تو کئی بار سچ نکل جاتا ہے بلکل کلکٹا میں انہوں نے سچ بول دیا ہے اور یہاں تنگی پتنی اور بہو دونوں پر شک کا روخ کروں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جن ابھنیتاؤں کو پروجیک کرتی ہے یا جو ان کے سانسد بن گئے ہیں ماننی نرہوا جی دیکھئے بھوچپوری فلموں میں کس طرح کی اشلیلتا کو انہوں نے بڑھاوا دیا ہے ماننی روی کسن جی ماننی منوش تیواری جی ان کی آپ فلمیں دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر لیں گے ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح کی اشلیلتا اکشائ کمار ان کی ایسی ڈھیرو تصویریں دیکھ جائیں گی جہاں ان کی ہیروینز نے اورنج پہنا ہوا ہے میں بھاگوان نہیں کہوں گا مگر وہاں ان کو اس کا اپمان نہیں دکھائی دیتا اسی طرح سے کنگنا راناوت میں نے ان کی ایک فلم دیکھی تھی تنو ویج منو وہاں انہوں نے پھر اگین بھاگوانی اورنج پہنا ہوا تھا مگر وہ پہنے ہوئے وہ شراب پی رہی تھی تب ان کی آنکھیں نہیں کھلتے یہ لوگ کائر ہیں اصل میں چلیے اب دوسرا رکھ کرتے ہیں مددکار راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے سو دن پورے ہو گئے ہیں سو دن کیا حاصل ہوا جب سے یاترہ شروع ہوئی ہے راہل گاندھی پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں مگر اب سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا اثر کیا پڑھنے والا ہے کیونکہ آزاد دیش کے اتحاس میں ہمارے سامنے ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں کہ جب بھی کسی نے آندولنگ کیا ہے یا کسی نے یاترہ کی ہے تو اس کا اثر ضرور پڑھے گا مگر کیا اس کو یہ فائدے میں تبدیل ہو پائے گا کانگریس کے لیے کیا ہے اس مددے کا پنچ اور ملیشیہ آپ سے شروع کرتا ہے میں ہسٹری اگر ٹریس کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ سو سنتر بھارت میں یا آزادی کی لڑائی کے سمجھ سے ہی جتنے رائے نیتاؤں نے سوشل ریفارمرس نے یاترہیں نکالیں پد یاترہیں کی ان کا فائدہ جرور ملا ان کو یا ان کے سنگٹھن کو یا دیش کو سماج کو ملا مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی یاترہ کا بھی ان کو ان کے سنگٹھن کو شاید دیش کو بھی فائدہ ملے گا لیکن ابھی تک اگر میں دیکھوں تو راہل گاندھی بہت محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کے لوگ بہت جیوٹ کا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا رائے نیتی کے ایک سندیش ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ جنتہ کو حاصل ہوا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کانگریس کا پرچار تنتر میسیجنگ پر کام کرے جب میں میسیجنگ کی بات کرتا ہوں یعنی کہ اپنی سندیش کو جنتہ تک کیسے پہنچانا کیونکہ دیکھیں مکہ دھارا کا میڈیا آپ کے خلاف ہے آپ کا مزاک اڑا رہا ہے اس لیے اگر آپ اس پر کام نہیں کریں گے تو جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا وہی حساب کتاب ہوگا بہت شاہب بتائیے اس مددے کا کیا ہے پنچ دیکھیں ابھی سار میرا بہت صاف ماننا ہے کہ اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بھاشپا نے پچھلے سو دنوں میں جس طرح سے بھارہ جوڑو یاترہ پر حملہ کیا ہے اس کے خلاف اشلیل ابھدر ٹپنیاں کی ہیں اسے ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کافی بڑے پیمانے پر خلبلی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار دوہزار چودہ کے بعد سے اگر ابھی تک دیکھئے پہلی بار ہوا ہے کہ کانگریس ایک دوسرے ڈھنگ کی مثال ایک دوسرے ڈھنگ کی لکیر کھیشنے میں سفل ہو پائی ہے سو دن بینا کسی بڑے ہنگامے کے بینا کسی بڑے تماشے کے اس نے بہت شانتی بھونڈ ڈھنگ سے پار کیے ہیں آنے والے دن نشچت طور پر سنکٹ والے ہوں گے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں کہ اگر راہول گاندھی کی چرچہ مکہ دھارا کی میڈیا میں نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہ یہ ہمارے لوگتانتر کے لیے ایک آئینہ ہے کہ یہ دیش یہ مہان لوگتانتر کیا بن گیا ہے کہ آپ وپکش میں جو سب سے اونچہ مقام رکھنے والا ویکتی ہے اسی کی یاترہ کا یا تو مزاک اڑا رہے ہیں اسے دیشدروہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور آفکوس بھاجپا کا تو اپنا پرچار اشلیل پرچار جاری ہی ہے میسیجنگ راہول گاندھی کچھ کچھ بیچ میں بہت اہم میسیجنگ کر رہے ہیں مثلا جو انہوں نے پرسوں شاید دیا تھا پریس کانپرنز نہیں پریس کانپرنز نہیں انہوں نے ایک سبھا کو سمبودت کیا انہوں نے بہت ایک بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ دیش اس وقت سو لوگ بنام پچپن کروڑ دیکھ رہا ہے یعنی سو لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے کیا دکھایا جائے یہی سو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ موڈی جی کیا کریں تو راہول گاندھی کمزور نفس پر حملہ ضرور کر رہے ہیں بلکل دیکھیں وہ اس پدیاترہ سے پہلے بھی وہ یہ کام کر رہے تھے وہ سنسد میں بھی یہ کام کرتے تھے سڑک پر بھی یہ کام کرتے تھے اپنی چناؤ سبھاؤں میں بھی یہ کام کیا کرتے تھے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کی پدیاترہ کے پیرلل تین چناؤ ہوئے ہیماچل میں کانگریس جیتی بھلے ہی پرسنٹیج آف ووٹ جو ہے اس کا فرق بہت کم ہے لیکن شاندار جیت ہے اور شاندار جیت میں جو ان کے آرگنائجرز ہیں لوکل پلس جو باہر سے آبزرور گئے پریانکا جی بھی گئی اوپیش بھگھیل گئے ان سبھی لوگوں کا بہت بڑا یکدان ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے راہول گاندھی بلکل نہیں گئے راہول گاندھی کیول ایک دن گئے گزرات میں خانہ پورتی کے لئے تو ہمارا کہنا ہے کہ اس راجنیتی کی آترہ کا کو اگر صرف ایک ریچول کی طرح لیں گے کہ بھئی یہ تو اس راستے جا رہی ہے اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے یہ سوچ غلط ہے آپ گزرات جیسے ایک سینسٹیو سٹیٹ ایک بہت پور پولٹیکلی سینسٹیو سٹیٹ اس کو نظر انداز کر کے اور ایک طرف بڑھ جائیں گے مہاراست میں جائیں گے لیکن گزرات میں نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے یہ کچھ زیادہ ہے راجستان میں آپ اتنے دن رہے اتنے دن رہے کچھ دن اس کا کاٹ لیتے کچھ مہاراست کا دن کاٹ لیتے کیرل جیسے اسٹیٹ میں اٹھارہ دن رہے آپ جو بہت چھوٹا اسٹیٹ ہے اور جہاں ایک بہت ہی ایک ہی طرح کی تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک اچھیل سرکار ہے لیکن آپ گزرات میں بلکل گائب رہے ہمارا یہ کہنا ہے بلکل آخیر میں کہ اس رائنیتک یاترہ کا اس پدیاترہ کا جو بڑا رائنیتک سندیش ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ کیسے جنتہ کا آپ آوان کریں کہ وہ ایسی جس کی بات آپ کر رہے ہیں پچپن کروڑ بناوی اتنا وہ کیسے ریجیم کو چیلنج کریں اس پہ سوچنا پڑے گا وہ آپ نہیں ثابت کر آ پا رہے ہیں ابھی تک پاون کھیرہ نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اس میں کہا تھا کہ اس یاترہ سے بی جے پی اس قدر باکھلائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ سروے کر آ رہے ہیں کہ بھائی راہول گانڈی جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں آنے سے پہلے اور بعد میں کیا اثر پڑے اور پاون کھیرہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس سے کتنا ڈری ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں یہ ایک غلط قسم کی سوچ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کتنی مستہد ہے وہ مستہدیا آپ کے ہاں غائب ہے میسیجنگ کی ٹرمز میں بھی اور ایک سمانانتر کارکرم پیدا کرنے کے طور پر ایک بات مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جس میسیجنگ کی بات کر رہے ہیں وہ میسیجنگ ہوگی کیسے اور وہ میسیجنگ کی طریقے کیا ہیں آج کی تاریخ میں جو میسیجنگ ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں سوال ہے جو میڈیا ہے یہ میڈیا رہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو کب دکھاتا ہے وہ تب دکھاتا ہے جب اسے نیگیٹیو کوئی خبر ملتی ہے کوئی میسیج آتا ہے کہ اس پہ آج پلے کرنا ہے نیگیٹیو پلے کرنے کے سمجھ آپ اس کو دکھاتے ہیں دوسری طرف اور پورا ٹوکٹ پورا ٹوکٹ تیار ہو جاتا ہے ٹویٹس نہیں ٹویٹس سے لے کر کیا پرائیم ٹائم میں دکھائے جائے پورا ایک سوچ ایک لڑی کے ساپ سے چلتا ہے ربی آئی کے ایکس گورنر جب جاتے ہیں تب ٹویٹ چلتا ہے اور تب دکھائے جاتا ہے کہ کس طرح سے ہے کنال کامرا جاتے ہیں تب دکھائے دے جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سمجھ جو ہمارے پاس اپلپد نیٹورکس ہیں پلیٹ فارم سے ان کے ذریعے میسیجنگ کیسے ہوگی اس پر اگر اب سو دن کور کرنے کے بعد اگر انہوں نے نہیں سوچا ایک بڑے پیمانے پر نیٹورکنگ کرنے کی جو کانگریس سے ضرورت ہے کیونکہ میرا یہ بہت صاف مانا ہے میں ارمیلیش جی سے اس بات پر ڈیفر کرتی ہوں کہ اس کا سندیش نہیں گیا ہے کیونکہ یہ بات سنسط کے اندر جب بپکش بولتا ہے مائک آف ہو جاتا ہے پہلے بھی بولا تھا لیکن اب یہ خبر بنی کورپریٹ لوٹ پر اب پہلے بھی بولا تھا اب بولا لیکن اب خبر بنتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے تو ارمیلیش جی سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کی میسیجنگ پر ضرورت ہے اور اس کا اثر پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے اس کو لے کے بیواد ہے ہاں نہیں مطلب الگ الگ دھنگ کا سوچ ہے لوگوں کا میرا امانہ ہے کہ اس دیش میں ایک بڑے یونائٹیڈ فرنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ آج کی تاریخ میں ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لائٹلی نہیں لیجئے وہ ایک بہت سخت شنگٹن ہے اور کانگریس پارٹی کے پاس ویسا شنگٹن کہیں نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے رسس اور بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیے نو کےول سرکار کے کارن بلکہ سنگٹن کے کارن بھی بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کارپوریٹ کی ان کے پاس شکتی ہے بہت بڑی شکتی ہے دھن بل بھی ہے تو ایسے میں اس دیش میں اکیلے کانگریس کچھ نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس کچھ ہی راجیوں میں آج رائنیتک طاقت بچی ہوئی ہے ہندی ہارٹ لین میں بلکل گائب ہے اگر خاص کر ادھر کا دیکھا جائے آپ چھتیس گڑ کی بات چھوڑ دیجے مدی پردیش میں چھوڑ دیجے جہاں پر کانگریس ابھی بھی ٹھیک تھاک اس نیتی میں ہے لیکن آپ اتر پردیش کو دیکھ لیجیے آپ بیہار کو دیکھ لیجیے کانگریس کی اس نیتی تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ویاپک مورچے بندی کا جو رائنیتک سندیش ہے وہ راہل گاندی کے فورم سے بھی نکلنا چاہیے اور اس میں ویپکشی نیتاؤں کی جو سا بھاگیتہ ہے اس کا بھی آہوان ہوتے رہنا چاہیے بلکل اور ایک بات سپشت ہے کہ دیکھئے انگریزی میں ایک expression ہوتا ہے whims and fancies مطلب میں اپنی سوچ کے حساب سے چیزیں نہیں چلا سکتا اس سے بھی باز آنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کانگریس کو بہرحال اب ہم تیسرے مددے کا رکھ کر رہے ہیں اور تیسرا مددہ کہیں نہ کہیں اس دیش میں لوگتانتر کا مزاک اڑا رہا ہے اور وہ کون سے دو مددے ہیں خبر یہی آئی کہ آرسنل کنسلٹنگ جو کہ ایک امریکی فرم ہے اس کے حوالے سے ایک خبر آئی واشنگٹن ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں کہ سٹین سوامی جو آٹھ مہینے تک جیل میں بند تھے جو ایک سپر کی مانگ کر رہے تھے مگر موڈی سرکار اس کا ویروت کر رہی تھی اور پھر وہ مر گئے ان کے لاب ٹاپ میں سبوت پلانٹ کیے گئے رونہ ویلسن کے لاب ٹاپ میں کئی ایسی فائلز پلانٹ کی گئے جس میں وہ سنسنی خیس خط تھا جس میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی کتھت ہتیا کی بات کی گئی تھی یہ لوگ دو دو سال سے جیل میں بند ہیں اور ان کے لاب ٹاپ میں پرمانٹ پلانٹ کیے گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا راجصبہ میں کیا ہوا ایڈی کے چھاپے ماری کو لے کر موڈی سرکار کے اپنے آکڑے ہیں مگر جو ان کے منتری ہیں پیوش گویل اس سے مکر گئے یہ ہورا اس دیش کے اندر ایک بات بہت صاف ہے بھیمہ کورے گاؤں کے پورے ماملے میں جو بک سکسٹین اور اب بک ففٹین یعنی جو لوگ گرفتار ہیں ان کے مالے میں لگاتار جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتراشتیے خبریں جو آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پلانٹڈ ہے سرکار ہم سب جانتے ہیں اسے ڈینائے کر رہی ہیں یہ جو پوری کی پوری ساجش ہے کہ آپ اپنی جاچ ایجنسیوں کو تو پورا پٹھو بناتے ہیں ان کے سندر میں جو خبریں آپ سنسد میں دیتے ہیں ان آکڑوں سے ڈینائے کرتے ہیں اور وہیں جو انتراشتیے جاچ ایجنسیاں یا کچھ تنطر خبروں کو باہر لاتے ہیں ان سے سو فیصدی نکارتے ہوئے آپ بھارتی لوگتنطر کو انتراشتیے منچ پر پوری طرح سے بدنام کرتے ہیں اس کو ڈسکرڈٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگتنطر دھاچہ کوئی ہے یا نہیں اب اسار اس پر آپ کا کیا پنچ ہے اس مطلب پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کہ یہ ایک انٹرنیشنل کلنک ہے بھارت کے ماتھے پر جو دو گھٹناوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا یہ ان دیشوں میں ہوتا ہے جہاں لوگتنطر نکے برابر ہوتا ہے اور سٹین سوامی کے ساتھ ان کی تو موت ہو گئی کئی لوگ جو اس وقت جیل میں بند ہیں یہ کرورتہ ہے یہ انسانیت کے خلاف کرورتہ ہے اور اگر آپ ہندو دھرم میں وشواس کرتے ہیں تو کرم کے صدحانتوں پر بھی وشواس کرتے ہوں گے میں امید کرتا ہوں اس بات کا ڈر ان لوگوں کے ذہن میں ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور میلے جی آپ بتائیے کہ اس مدی پرپنش آپ کا دیکھیں اس ریجیم کے ساتھ ایک بڑی دکت ہے کہ یہ دیش بھکتی کی بات کرتی ہے لیکن اس کا جو رائنیتک دل ہے جو چلاتا ہے لیکن دراصل دیش بھکتی کا ایلمنٹ سب سے کم ہے ان میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش کی جو ویرودھی شکتیاں ہیں اور دیش کو جو نقصان پہنچانے واری جو چیزیں ہیں ان کے ویرودھی یہ نہیں جاتے ان کو یہ کمجور کرنے کا کام نہیں کرتے دراصل یہ صرف اور صرف جو ان سے اسحمت لوگ ہیں جو ان کے آلوچک ہیں جو ان کے ویرودھی ہیں جو رائنیتک طور پہ ویچارک طور پہ ان کا ویرودھ کرتے ہیں اس کو یہ دیش کا دسمن سمجھتے ہیں بھلے ہی بے لوگ دیش کے کتنے اچھے دیش بھکت کیوں نہ ہو اور کتنے اچھے پریمی کیوں نہ ہو 82 سال کے سٹین سوامی آپ کلپنا کیجئے کیا وہ اس دیش کے خلاف شڑی انتر کر رہے تھے آدیواسیوں کا پکچ لے کر بھاشا آپ جانتے ہیں سنسد کے اندر منتری پیوش گویل اپنے آکڑوں کو نکار رہے ہیں جب سنجے سنگھ نے اس مددوں کو اٹھایا تھا اور انہوں نے حوالہ دیا تھا پریانکا چطرویدی کے راجصبہ میں پوچھے گئے سوال کا کہ تین ہزار دس ریڈز ماری گئیں تیز کنوکٹ ہوئے مطلب کھولے آم پیوش گویل جو ہیں کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے مگر آپ جانتے ہیں سب سے دکھت بات کیا ہے جو راجصبہ کے سبحاپتی ہیں دیش کے اپراشترپتی وہ نہائیت ہی اگر انداز میں کہتے ہیں کہ جو لوگ بغیر تتھیوں کے بات رکھیں گے انہیں اس کے پرناموں کو سامنا کرنا پڑے گا ایک سانسد ایسے موقع پر ان کی سنرمشن کی امید کرتا ہے اور یہاں پر ان کا یہ بیان مطلب اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مزاک نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک پریسیڈنس یعنی اداہرن سٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے سانسد کے بھیتر سانسد میں ویسے بھی وپکش کے سانسدوں کی سنکھیا کم ہیں جو سانسد بولتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں جن کے جواب میں کئی بار یہ لوگ مجبوری میں ہی صحیح جواب دے دیتے ہیں ان جوابوں سے بھی جب ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے تب دھمکانے کے موٹ پہ جس طرح سے اپراشت پتی آئے ہیں اسے ایک بات تو سب سے پہلے ساپ ہوئی کہ لوگتندر کی جو بانگی ہے جو اگزامپل ہے کہ اپراشت پتی کو کسی بھی دل سے آپ اس سیت پر بیٹے ہیں جہاں پر آپ کو کسی بھی دل سے اپنی پرتیبدتا کو کٹنا چاہیے آپ کو ایک نشپکش دھنگ سے سب ہی پورے سدن کا نیتریتو کرنا چاہیے اس میں وہ پوری طرح سے وفل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ابھی سار مجھے لگتا ہے کہ آکڑوں پر اب یہ سرکار آنے والے دنوں میں اور زیادہ پاردرشیتہ جو تھوڑی بہت ہے اسے پوری طرح سے ختم کر کہ اپنے پکش والے آکڑے ہی پیش کرے گی جیسا انہیں سوالوں پر انہوں نے کیا مثال کے طور پر ایک آپ کو دوں گی میں انہوں نے سنسد میں بولا کہ میلا پردھا سے کوئی مرا نہیں سیور اور سپٹک ٹینک میں موتوں کو انہوں نے بولا کہ وہ حادثے ہیں ان حادثوں کی وجہ سے مر رہے ہیں یہ تو خیر مولی سرکار کا اندازے بیانا ہے چاہے کورونا ہو چاہے کسانوں کی موتوں کوئی نہیں مرا کوئی آکسیجن سے نہیں مرا کوئی کسان بھی نہیں مرا اس لئے ہم انہیں جو ہے محافظہ نہیں دیں گے محافظہ نہیں دیں گے ارمیلیش جی میں نے ذکر کیا ہے اس کارکرم میں بھئی سٹین سوامی کے لیپ ٹاپ میں آپ سبوت پلانٹ کر رہے ہیں رونہ ویلسن کے لیپ ٹاپ میں آپ نے اتنا خطرناک دستاویس پلانٹ کر دیا پردھان منتری ناریندر موڈی کی کتھت ہتیا کو لے کر وہ لوگ سڑ رہے ہیں جیل میں ایک ویکتی کی تو موت ہو گئی اسے آپ ایک سپر نہیں دے رہے تھے سٹین سوامی کو یہ کیسی کروڑتا ہے دیکھو ابھی سار جو پورا بھیما کورے گاؤں کا جو پورا کیس بنایا گیا اس میں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جتنے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں وہ سارے کے سارے فرجی معاملے ہیں سارے ایک دو کی بات نہیں میں کر رہا ہوں سارے بلکل صحیح اور اس میں جنرلسٹ گاؤتم نولکھا جیسے ایک بھی خیات پترکار مانوادی کاری کرتا ان کو جیل میں بند رکھا گیا ابھی ان کو رہت ملی ہے آنند تیل تمڑے آنند تیل تمڑے سدھا بھاردو آج کم سے کم شکر وہ رہا ہو گئے اور زندہ زندہ رہا ہو گئے آنند تیل تمڑے کو تو انہوں نے کہا بھی کیس میریٹ کی لیول پر باہر کیا گیا ان میں سے جیادہ تر لوگوں کے کمپیوٹر میں اس طرح کا کھیل کیا گیا خاص کر ممبئی والوں کے ٹھیک ہے اور الگ الگ ڈھنکے استعمال کیے گئے جو جاسوسی اس طرح کے جو ویئر ہیں اب جیسے انہوں نے نیٹ ویئر کوئی ہے نیٹ ویئر اس میں استعمال کیا ان کے معاملے میں سٹین سوامی کے معاملے میں اسی طرح ممبئی کے کچھ لوگ تھے ان کے کمپیوٹر میں کچھ دوسرے ڈھنکے ڈالے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک شردیانتر رچنا اچھے لوگوں کو شردیانترکاری بنانے کے لئے کمال کی بات ہے شریف لوگ ہیں بہترین قسم کے لوگ ہیں پیٹریوٹ ہیں جنتہ کو چاہتے ہیں ترقی ہو سماج کی اور ان کو آپ شردیانترکاری ثابت کرنے میں لگے ہو شردیانتر کر کے یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے موجودہ دیش کے اپنے ناغریکوں کے خلاف ہی اس طرح کی ساجش کرنا بھی ایک خطرناک بانگی بہت بھائیانک ہے آپ کلپنا کیجئے ہم تینوں کے پاس موبائل ہیں یہ بھاشا کا موبائل یہ میرا موبائل اور ملیشی آپ بھی دکھا دیجئے اپنا موبائل کوئی اسے ہیک کر کے اس میں کچھ بھی ڈال دے کچھ بھی ڈال دے اور ہمیں پھر دو سال تک جو ہے جیل میں سڑا سکتا ویسے مجھے ایسا بولنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے کارکم کو کچھ بہت مہانوباب دیکھتے بھی ہیں انسپیریشن نہ لے لیں کہیں اس بات سے چلیے انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ہم بے باقی سے یہاں پر مدہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ہم سب کو انمتی دیجئے نمسکار